ہم کو بھی تھا شوک مرچی ڈالانے کا اسلام علیکم بائیور بینے تو کیا حال جالے یار تو آج جو ہمارے لیے دن ہے بڑا ہی اچھا اور خوبصورت دن ہے کیونکہ آج ہے سترہ فیبوری آپ لوگوں کو نہیں پتا تو آج کے دن میں نے کیسا کام کیا تھا جو کہ آج بھی میں کر رہا ہوں تو آج اپ گیس کر لیں کہ کون سا میں نے کام کیا تھا آج میں نے اپنی پہلی ویڈیو شوٹ بھی کی تھی اور اپنے یوٹیوب چینل پر بھی ڈالی تھی تو آج میں لیے بہت اچھا اور خوبصورت دین ہے کیونکہ مجھے ایک سال ہو گیا یوٹیوب کیا ہو گیا آج میں نے میرے پاس اتنے زیادہ سبسکرائبر نہیں ہے انشاءاللہ دونوں چیزیں امپروف کریں گے آنے والے ٹائم میں مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجئے ابھی یار ایک کام کرنا ہے مجھے ابھی مجھے پیسی آس آفیس جانا ہے ان کے پاس میرا پارسل آیا ہوا ہے اس وجہ سے ویڈیو بھی لیٹ ہو رہی تھی کیونکہ منڈے والے دن کا پارسل آرڈر کیا ہوا ہے اور آج جو ہے آج منڈے ہو رہا ہے پورا ایک ہفتہ ہونے والے اور نہ ان کی طرف سے کوئی کال آئی اور نہ میسجز آئے آج ان کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے یہ کیا مسئلہ ہے تو چلتے ہیں چھئر اب چلتے ہیں ہم Big cry bye 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 بھائی خیر ابھی فون رکھتا ہوں بعد میں بات کرتے ہیں تو اشار احمد نام سے پاتھ سے لیا ہوگا تو آپ بیٹھ لئے بھائی خیر کے نام سے کافی دن سے ہوں باتہ نہیں آپ کال بھی نہیں کر رہے پیر والے دن سے تم میں نے مگوائے دیکھئے ایک پارسل میں نے لے لیا ہے اور ایک ابھی تک ان کے پاس آیا نہیں ہے تو وہ جب آئے گا تو ہم لے لیں گے اب اس کو لے گے چلتے گھر پہ کیا اس کے انبوکسنگ کریں گے دہار اس شورٹ کے بعد میں سکول چلا گیا تھا اور ابھی کچھ ٹائم ہوئے کہ میں سکول سے آئے ہوں تو ابھی مجھے شدت شدت والی ایک بھوک لگ رہی ہے تو ابھی میں نے کزن کو بول رہا ہے کہ چلتے ہیں کچھ ٹریٹ بھائی آپ کا دے گا کیونکہ ایک سال ہوئے میں یوٹیوب پہ آیا ہوا تو ابھی میں کچھ دیر میں نکلتے ہیں اس کو میں نے میسیج کرتا ہوں تو نکلتے ہیں میں نے دو پارسل آرڈر کروایا تھے اور ابھی تک صرف ایک آیا ہوا یہ بات ہے اس کے اندر کچھ ہے لیکن کام تھا کہ دونوں آ جائیں تو تب پوری اچھے طریقے سے اندباکسنگ ہوگی کیونکہ ایک کا انباکسنگ کرنا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے وہ چیز ہی ایسی کہ دونوں آئے تو پھر انباکسنگ ہوگی بٹ صبح میں جاؤں گا لیوپرڈ کے پاس دیکھتے ہیں ان کے پاس کیا پتا ہے کیونکہ ایڈریس بھی میں نے دیا تھا وہ زیادہ تر لیوپرڈ کے دیا تھا تب ٹی سی ایس پہ آیا تھا تو اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے صبح میں جاؤں گا تو اللہ کری مل جائے اگر دونوں کی ہو گئی تو کام زبر جست ہو جائے ہم آ چکے ہیں مارکٹ میں اور کزن کو کچھ کام تھا یہاں پر موبائل کے اگلے سے تو وہ کر لیے تو اس کے بعد ہم نکلتے ہیں یہاں سے بڑی گالا سرکارانی بڑی گالا یہاں دو کار فل مرچی والے ہیں مرچی فل کری وہ فل رکھی مرچی اب ہم شوارما کھانے آئے ہم آپ تجھے پتا ہے میں کیوں دے رہا ہوں آج مجھے ایک سال ہو گیا یوٹیوب پہ آگا مرچی اس نے بورٹ ڈال دی آج پتا نہیں کیا ہوگا اب ہمار چکر آ رہا ہے بڑی گالا چکر آ رہا ہے چلیا بھی یار مزاق سے لابا بہت میری پھٹری یہ آگیت کا سام ہے میں نے بات ہو ایک میم میں کہ وہ انڈیا کو ایک بندہ ہے وہ نہیں بولتا جو مرچی جو اس میں آیا کہ وہ آلی ہے بس وہ ہی آلی ہے اس نے پوری دو چمچی مطلب جو ہے نا وہ اس کے مرچی مرچی اور میری پھل پھٹری ہے یار یہ واپس کرلیں وہ گھر میں پڑی پھٹری ہے جب چل ہوگی رہ؟ ہاں ہاں میں ہائی کی دوائی کی کوئی واپس کرنی تھی ہمیں تو میں وقت کر دی تھی وہ ویسی لیگے کیا تو کوئی کام نہیں تھا تو اس کا تو واپس کرنی تو یعار فائنالی گھر پہنچ چکا ہوں اور اب ہم اپنا پہلا جا ولوگ ہے وہ چلا کر دیکھتے ہیں تو میں یو اس بی نکال لوں کیونکہ زیادہ تر میرا سامان جائنا ہی وہ یو اس بی میں ہے پہلا ولوگ سے لے کر کافی سارے ولوگ یو اس بی میں ہیں تو اس میں کاف سارے ولوگ ہیں کیونکہ میرے پی سی میں اتنی کوئی سپیس نہیں ہے جس میں میں رکھ سکتا ہے تو یار یو ایس بی اٹھا لیے اس کو اپنے کرتے ہیں ایک اے ویڈیو اور یہ میرے سارا ڈیٹا جو آگیا اس کا شورٹ فلم وغیرہ انبوکسنگ یہ ولوگز ہیں تو ان میں میں ڈھونتا ہوں پہلا لب لگ اور یہ آگیا پہلا ولوگ تو یار چلیے ریاکشن دیتے ہیں اپنے پہلے ولوگ کے اوپر سٹارٹ یار میں نے یہ انٹروں کیا جانا پتے نہیں میں نے کیوں ایسے ایسے کرے گی جو آرہا ہے وہ دن میں نے کیوں بنیا تھا میں نے خود سامنے نہیں آیا جو ایک دن میں نے بنیا تھا ایک دن میں نے ایڈیو کر دیا تھا موسیقی بلوک ہوں گا انٹروڈکشن کے بارے میں سب سے پہلے میں اپنا نام بتا دیتا ہوں میرا نام ہے عائشو رحمر کیس کو جاننا بتا دو جو کتوں چینل نام مشر ہے تو میرا نام مشر ہوگا اور میں کلاس نائٹس میں پڑھتا ہوں اور میں عائشو دادپور سٹی میں رہتا ہوں اب یہ بھی کسی کو نہیں جاننا تک کہ میں کہاں پر رہتا ہوں لوگوں کو میں نے بتا دینا تا اور بس باقی اگر آپ کو کوئی کسٹران ہو میرے ہی حوالے سے تو آپ نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتا ہوں یار وہ ہاتھ میں ذرا غور کرنا کہ مطلب ہاتھ میں ایسے سے کر رہا ہوں مسل رہا ہوں وہ اس وجہ سے کیونکہ مجھے نا ایک کنفیوجن ہو رہی تھی مجھے کیمرے کے سامنے بولنے ہی نہیں آ رہا تھا تو وہ اس وجہ سے میرے ہاتھ جو ہے ایسے 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 میں کہہ رہا تھا ذرا غور کرنا تو ایک تو یہاں پہ موسم بہت اچھا وہ ہوئا ہے یہ مجھے کافی سارے لوگوں نے کہا کہ تُو نے موسم کی باتیں کیوں کی ہیں مطلب میں نے کافی ساری موسم کی باتیں بات بادل دکھاتے ہیں تو میں سوچا تھا آپ کو باہر کا تھوڑا بیو دکھا دیتا ہے تو ابھی ہم چھت پر چلتے ہیں وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں تو چلے ہلو جی جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں ابھی میں بھی کنفیوز ہوں میں اس شورٹ میں بہت کنفیوز تھا اگر آپ گوھر کریں تو اس شورٹ میں میں بہت کنفیوز تھا کہتے ہیں میں یہاں پہ رہا ہوں چھت پر مو کے آگے میں نے کیمرا کر لیا اور میں نے چھت پہ رہا ہوں یہاں پر جو لک آرہی ہے وہ بہت ہی امیزنگ لک ہے تو آپ کو دکھا دکھتے ہیں میں نے ادھر بادل پتہ نہیں کیوں دکھایا میں نے پورا یہ بلوگ بادلوں کے اوپر بنایا کہ میں یہاں پہ لیا میں نے کیوں یہ ڈالیا مجھے نہیں پتہ موسیقی 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 تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کیسا ہو رہا ہے موسیقی ہم اندھیں ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا موسیقی موسیقی لگ ارتفاع موسیقی 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 یہ شرٹ میں نے کہا کہ یہ دلٹ کر دیا ہے یہ یادگاہ ہے جو میں نے گلتیاں کی اس کو دیکھنا چاہتا تھا اس میں یہ شرٹ میں نے دلٹ کرنا تھا یہ جاہد نہیں رہا ہے اس کو دلٹ کر دیا اس کو اندر میں بیچ میں ڈال دیا اس میں میں دکھ دکھا رہا ہوں کہ ہاں میں دکھ اندر سے رہا ہے یہ مجھے نہیں پتا ہے کہ یوں ڈال ہے یہ مائک لیا تھا یہ کتار ہے یہ مائک لیا تھا اور یہ مائک بلکل انہوں نے خراب سا دیا ہے اب میں نے چار سو گا لیا تھا یہ اب میرے چار سو روپے تو چلے گئے میں نے کہا کوئی بات نہیں ہوتا رہتا ہے کچھ کچھ پانے کے لئے اس شورٹ میں میں بہت کنفیوز تھا آپ دیکھ سکتے ہیں میرے فیس کے ایکسپریشن کے میں کتنا زیادہ مطلب کچھ کچھ ہے اس وجہ سے میں شورٹ میں بھی کافی کنفیوز تھا یہ کچھ کچھ کھونا پڑتا ہے تو بس یہی تھا اور یہ ٹرائپورڈ بھی لیا تھا سب تو یہ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرائپورڈ ہے جس پہ میں ابھی شورٹ کر گیا رہا تھا تو یہ تو بلکل صحیح ہے میرے حساب سے تو تو یہ جمعہ ہی کہنا یہ انہوں نے بہت ہی مجھے خراب سا دیا ہے مجھے بہت سارا تھا اس پر میں نے کہا چلو خیر ہے کوئی نہیں میں نے اس کے جو سیلر ہے اس سے بھی کونٹیکٹ کیا پر اس نے بھی کچھ جواب نہیں دیا تو خیر ہے کوئی بس لانی ہے ہوتا رہتا ہے خطب یار جو ہو گیا سو ہو گیا خیر ہے اب میں ڈلیٹ نہیں کروں گا اس لوق کو اس لوق کو اسی چینل پر رہنے دونا اور اس وجہ کیکہ ایک یاد بن کے رہتے ہیں کہ میں نے کیا غلطیاں کی تھی اب بھی مجھے وہ شرم آ رہی ہے کہ وہ ڈلیٹ کروں گا اب بھی میں کچھ ساری غلطیاں کرتا ہوں خیر آنے والے فیوچر میں وہ غلطیاں بھی دور ہو جائیں گی اگر ہی تھا اس کا بلوگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں زیادہ پسند آئے تو شیئر کریں اور زیادہ پسند آئے تو سبسکرائب کریں گا اور زیادہ پسند آئے تو دوست کو بھی بتائیں تو وہ پھر ملتے ہیں کسی اگر اگلے بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ